لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو اس زمن میں بعضی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو شیعہ بھائی ہیں شیعہ حضرات ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اور اگلے مہینے کے چند ایام بڑے سنسٹیف ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک ویلیو رکھتے ہیں اور وہ اس کو اسی طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض سنی حضرات بھی پھر ان میں سے کچھ چیزوں میں شامل ہوتے ہیں اب کچھ ایسے سوالات میں چاہرہ ہوں اس سال بات ہو سیرت امام حسین پر تو بڑے تفصیل سے ہم نے پچھلے سال دروس کیے اور آپ کے ساتھ وہ کمیونٹی میں میں وہ قسط وار شیئر بھی کر رہا ہوں جو لوگ آگے کے در سننا چاہتے ہیں وہ پلیلسٹ میں جا کر سن بھی سکتے لیکن آج جس سوال کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک غلط فہمی ہے جو سنیوں کے ہاں بہت عام ہیں شیعہ حضرات کے بارے میں کہ کیا شیعوں کی نظر میں جبرائیل علیہ السلام نے منصب رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے اور کیا یہ صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل کر دیا یہ سنی حضرات سے کافی سننے میں آتا ہے اور جب ہم چھوٹے تھے بچے تھے تو ہماری بھی کانوں میں باتیں پڑھی لیکن بچپن تھا کبھی اس طرف ذہن ہی نہیں گیا لیکن آج آپ سے اس بارے میں ذرا بات کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے اپنی جہالت میں بنا تحقیق کیے اس طرح کی تحمتیں دوسرے لوگوں پر لگاتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے تو آج ہمارا کام ہوگا کہ ہم اس زمن میں تحقیق بھی کریں اور ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی کریں کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تاکہ ساری باتیں واضح ہوں اور ان کا موقف بھی سامنے آئے تو قرآنی آیات اور احادیث نبوی کے مطابق یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی کیونکہ خداوند عالم نے انہیں حکم دیا تھا کہ منصب نبوت کو خاندان اسرائیل میں قرار دیں لیکن انہوں نے پروردگار عالم کے حکم کے خلاف فرضی کرتے ہوئے منصب نبوت کو اولاد اسماعیل میں قرار دے دیا اور اسی بنیاد پر یہودی جناب جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو تفسیرِ رازی تفسیرِ رازی کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر فور ہنڈرڈن تھرٹی سکس اور فور ہنڈرڈن تھرٹی سیون میں یہ اس قرآنی آیت میں قرآن کی آیت ہے اس کے زمن میں انہوں نے اس کو درج کیا ہے اور یہ مدبوح ہے اس مصر سے اور اسی طرح ان کے بارے میں ہمیشہ خان الامین یعنی جبرائیل نے خیانت کی کا جملہ وہ استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان پر اعتراض کیا اور ان کے نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے پھر یہ آیت نازل فرمائی جناب جبرائیل کو فرشتہ امین کے نام سے یاد کیا کہ جبرائیل علیہ السلام تو وہ ہیں یہ سورة الشعراء کی آیت نمبر ون ہنڈرڈن نائنٹی فور ہے کہ یہ روح الامین ہے نظر بہی روح الامین کہ اس قرآن کو روح الامین جبرائیل لے کر نازل ہوئے ہیں عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ لوگوں کو عذاب الہی سے درانے والوں میں سے ہو جائیں ایک اور آیت میں یہ سورة بقرہ میں آتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِينَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهَ آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اگر ان آیات کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوم یہود چند وجوہات کی بنا پر جناب جبرائیل کو اپنے دشمن شمار کرتے ہوئے انہیں فرشتہ عذاب اور رسالت پہنچانے میں خیانت کرنے والا تصور کرتے تھے لہٰذا اس قلب میں خان الامین کا سرچشمہ قوم یہود کا عقیدہ ہے اور بعض جاہل لوگوں نے شیعوں سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے بے انصافی سے کام لیتے ہوئے اس کو شیعہ حضرات پر بھی چسپا کر دیا اب شیعہ حضرات سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اس سٹیٹمنٹ سے جو آپ کے بارے میں کہی جاتی ہے اگری کرتے ہیں یا ڈسگری کرتے ہیں کیا واقعی آپ ایسا سمجھتے ہیں تو شیعہ حضرات قرآن و سنت کی پیروی ان کے ہاں ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں اور ہم آئمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں نہ یہ صرف کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم خدا سے ساری دنیا کے لیے نبی برحق سمجھتے ہیں بلکہ ہم حضور کو آخری نبی اور سید المرسلین بھی مانتے ہیں یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے اگر آپ ان کے علماء سے آپ اگر رابطہ کریں اور ان سے اگر آپ کہیں وہ آپ کو یہ جواب دیں گے اور یہ میں نہیں بتا رہا یہ میں نے ان کی کتابوں میں تحقیق کر کے آپ کو بتا رہا ان کی زبانی الفاظ آپ کو بتا رہا کہ بحکم خدا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بھی سمجھتے ہیں اور حضور کو آخری نبی اور سید المرسلین بھی مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے جو پہلے امام ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی اس کلام میں اس حقیقت کی یوں گواہی دیتے ہیں یہ ان کے ہاں کتابوں میں لکھا ہے ان کی ایک کتاب ہے نحج السعادہ اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ہنڈرڈن ایٹی ایٹ پر یہ بیروت سے شائع ہوئی ہے اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے کافی جس کی جلد آٹھ صفحہ نمبر سکسٹی ایٹ پر اور یہ تہران سے شائع ہوئی ہے اس کا سیکنڈ ایڈیشن اس کے اندر یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ حضرت امام علی اس حقیقت کیوں گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ اللَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَحُجَّةَ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ حضرت علی کے الفاظ ان کی کتابوں میں ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ واحد کے جس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علی خدا کے بندے اس کے رسول خاتم الانبیاء اور سب جہان وبر خدا کی حجت ہیں ساتھ ساتھ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ تب یہ قول آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے بحار الانوار اس کی جلد گیارہ صفحہ 42 یہ طبع شدہ بیروت سے اس کے بھی سیکنڈ ایڈیشن میں یہ بات آتی ہے وہ لکھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم يبعث اللہ عز وجل من العرب الا خمسة انبیاء کہ اللہ عز وجل نے پانچ انبیاء کو قوم عرب میں سے مبعوث فرمایا ایک دوہود علیہ السلام ہے ایک صالح علیہ السلام ہے ایک اسماعیل علیہ السلام ہے ایک شعیب علیہ السلام ہے اور وَمُحَمَّدًا خَاتَمَ النَّبِيِّين وہ کہتے ہیں اور خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث بخوبی شیعوں پر یہ جو لگائی گئی نسبت ہے اس کو باطل کر دیتی ہے اور حضرت محمد بن عبداللہ کو خدا کے آخری نبی کے حیثیت سے پہچانواتی ہے اسی طرح ایک کتاب ہے ان کے ہاں ایک صاحب ہے جعفر سبحانی ان کی ایک کتاب ہے مفاہیم القرآن اس میں انہوں نے کافی اس پر طویل بحض بھی کی تو جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے تو وہ اس کتاب سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو اسی بنیاد پر تمام شیعہ حضرات جناب جبرائیل کو رسالت پہنچانے میں امین سمجھتے ہیں اور اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری اور برحق نبی ہیں اور حضرت علی بن عبی طالب اب یہاں پر جو ان کا ایک پوائنٹ آف یو سنی حضرات سے مختلف ہے وہ یہ ہے جس کے بارے میں میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ اس کے اندر ابن سبا جو ہے اس کے بعض چیزیں بڑی داخل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کررم اللہ وجہو حضور کے حقیقی وسیع اور جانشین تھے پھر اس کی تفصیلات ہم نے وہاں دیکھی اور پھر سیرت عمر میں دیکھی سیرت عثمان میں دیکھی سیرت ابو بکر میں دیکھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو یہ ایک بنیادی فرق ہے یہاں پر جہاں پہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس کریئٹ ہوتا ہے بارہ یہاں پر یہ ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کی جائیں جس کے صحیح ہونے پر شیعہ اور سنی دونوں اتفاق رکھتے ہیں اور دونوں ہی فرقوں کے محدثین نے اس حدیث کو اپنی موتبر کتابوں میں نقل کیا ہے اور یہ حدیث حدیث منزلت کے نام سے مشہور ہے اور اس حدیث میں آپ نے اپنی رسالت کی خاتمیت کا وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور یہ حدیث وہی ہے جو عبداللہ ابن سباہ نے ابن سباہ نے وہاں پر مصر میں یہ پیش کی اور لوگ پھر کہ اما تردہ انتکونا ممنزل بمنزلتی حارونا مموسا کہ اے علید کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم اسی منزلت پہ ہو جس منزلت پہ حارون تھے جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے الا سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ حدیث بالکل اپنی جگہ صحیح ہے صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے سیاستہ کے درجے کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں ہے مستدرک امام حاکم میں ہے مصند امام احمد میں ہے بلکل صحیح درجہ اور یہ شیعہ حضرات کے ہاں بھی ہے مناقب ابن مغازلی اسی طرح بہار الانوار معانی الاخبار کنز الفوائے کئی کتابوں میں آتی ہے یہ حدیث لیکن آپ سننی حضرات کے ہیں اس کا ایک کانٹیکس ہے شیعہ حضرات کے ہاں کانٹیکس ذرا لگے لیکن ہم اس بحث میں نہیں جا رہے سوال وہ تھا اور اس سوال تک ہی ہم اپنے آپ کو رکھیں گے کیونکہ پھر یہ بحث کسی اور ڈیریکشن میں جلی جائے گا تو بہرحال اس سوال کا یہ جواب ہے کہ شیعہ حضرات کے ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا عقیدہ ہے اور وہ اس خیال جو ان پر چسپان کیا جاتا ہے ان کی کتابوں میں اس کا رد ہے اگر کوئی جاہل فرقہ یا کوئی جاہل شخص اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو اس کو ہم پورے شیعوں کے اوپر اس کا لیبل نہیں لگا سکتے اسی طرح سنی حضرات میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نکل گئے ہیں صحیح راستے سے ان کو آپ کہتے ہیں نا ایکسٹریمسٹس ہیں وہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں کیا ان کی باتوں کو لے کر ہم سارے سنیوں کو لیبل کرتے ہیں کہ سارے سنی ایسے ہیں یہ تو وہی بات ہوئی جیسے ایک مکتبہ فکر جو ہے اللہ ہدایت دے اس کو اس پورے مکتبہ فکر کے بہت سارے لوگوں کو جو یہ اپنا خیال رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سارے بریلوی جو ہیں وہ مشرک ہیں عجیب سا ایک خیال ہے کہتے ہیں دیکھتے نہیں وہ تم مزاروں پر یہ کیا کرتے پھرتے تو بھئی جو مزار پہ گیا وہ بریلوی ہو گیا اور کسی نے مزار پہ کچھ کیا تو وہ بریلویت کے خاتے میں ڈال دیا یا پھر کچھ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اہل سنت ہوتے ہی ایسے اب اہل سنت سے مراد ان کی اہل سنت والجماعت ہے اس میں سے وہ دو تین گروپس کو کاٹ لیتے ہیں اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہیں حالکہ اہل سنت والجماعت ان کو اہل سنت والجماعت نہیں مانتی بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس طرح کی جو باتیں بلینکٹ سٹیٹمنٹس یہ دیرہ آوائٹ کیا کریں اس سے آپ کا علم نہیں آپ کی جہالت ثبوت ہوتی ہے کہ آپ کتنے بڑے جاہل ہیں پڑھ لکھے بھی آپ جاہل ہیں تو اپنی جہالت کا ثبوت مت دیا کرو اپنے علم کا ثبوت دیا کرو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاخِ